اسلام علیکم دوستو ویلکم ٹو شینی لاس فوڈ دوستو آج میں آپ لوگوں کے ساتھ بیکری سٹیل کےکرس کی ریسپی شیئر کر رہی ہوں بہت ہی مزیدار بہت ہی آسانی سے بن جاتے ہیں یہ کےکرس اور بہت ہی کرسپی بنتے ہیں آپ اس کو ایک ہفتے تک ائر ٹائٹ جان میں رکھیں انجوائے کر سکتے ہیں ناشتے میں یا ٹی ٹائم سنیکس کے طور پر بہت اچھے لگتے ہیں ویڈیو اینڈ تک دیکھئے گا اور سٹیپ بائی سٹیپ ریسپی کو فالو کیجئے گا سب سے پہلے میں نے یہاں پہ دو انڈے لے لیا ہیں روم ٹیمپریچر پہ ہونے چاہیے اور ون کپ کیسٹر شگر لی ہے گھر کی نارمل پی سی بھی چینی وہ ایک کپ لے لی ہے میں نے اور اس میں ون ٹی سپون ہم لیمن ایسنس کا شامل کریں گے لیمن ایسنس نہ ہو تو ونیلہ ایسنس بھی لے سکتے ہیں کوئی ایسا ایشو نہیں ہے اور ہم نے اس کو بیٹر سے بہت اچھی طریقے سے مکس کر لیا ہے میں یہاں الیکٹرک بیٹر کا ہی اس کر رہی ہوں آپ ہینڈ بیٹر بھی لے سکتے ہیں بس چینی اچھی طرح ڈیزولف ہونی چاہیے اس کے بعد ہم اس کے اندر ہاف کپ آئل شامل کریں گے یہ کوکنگ آئل ہے نارمل اور اس کو بھی ہم بہت اچھی طریقے سے مکس کر لیں گے اب میں اس کے اندر ایک کپ میدہ شامل کروں گی تو اس کے لیے میں نے یہاں پہ ایک چھنی لے لی ہے اور اب اس چھنی کے اوپر ہم نے ایک کپ میدہ شامل کرنا ہے اس میں دو ٹی سپون ہم بیکنگ پورڈر ڈالیں گے اور مکس بھی کر لیں گے ساتھ میں چھن بھی جائے گا دونوں کا مکسات ہو جائیں گے سارا میدہ شامل کر دیں گے ہم اور آپ نے اس کو بہت اچھی طریقے سے مکس کرنا ہے ہلکے ہاتھ سے فول کرنا ہے آپ نے کوئی لمس نہیں رہنے چاہیے اور بلکل اسمودھ سا بیٹر تیار ہونا چاہیے یہ دیکھیں اسمودھ سا ہمارا بیٹر تیار ہو گیا ہے کوئی لمس بھی نہیں ہے اب اس کے اندر میں ون پنچ اورنچ فور کلر کے ڈال رہی ہوں جو گھر میں نارمل زردے کا رنگ ہوتا ہے مجھے تھوڑا بیٹر یلوش کلر کا چاہیے تھا اس لیے میں نے اس کے اندر یہ کلر ڈالا ہے اگر آپ کو نہ پسند ہو تو یہ آپشنل ہے آپ نہ ڈالیے گا ٹھیک ہے تو اس کو ہم سائٹ پہ رکھ دیں گے بیٹر کو اور یہاں پہ ہم نے پین تیار کرنا ہے اپنا تو اس کو میں نے گریز کر لیا ہے ریکٹینگولر پین کو اور اس کو بٹر پیپر سے لائن اپ کریں گے اور اس کو بھی ہم گریز کر لیں گے کوشش کیجے گا کہ سکوائر یا ریکٹینگولر شیپ کا پین لے لیں راؤن میں بھی کر سکتے ہیں لیکن راؤن پین میں سے جو کیک نکلے گا اس کو کاٹنا ذرا مشکل ہو جائے گا کیک رس کے لیے تو اس لئے میں نے ریکٹینگولر لیا ہے اووین کو میں نے پری ہیٹ کر لیا تھا 180 ڈگری پہ 30 منٹ پہلے اور اب ہم کیک کو جو ہے وہ ٹیپ کریں گے تاکہ ائر بابل ریمو ہو جائے ہیں اس کو بیک کر لیں گے 45 منٹ کے لیے کیک ہمارا بیک ہو گیا ہے اس کو پہلے ہم روم ٹیمپرچر پر تھنڈا کریں گے اس کے پاس اس کے بٹر پر اتار کے اور پھر ہم اس کے کیک کے سلائسز کٹیں گے تاکہ ہم کیک رس بنا سکیں تو یہ دیکھیں کیک ہمارا ٹھنڈا ہو چکا ہے اس کو میں نے پیپر بھی اتار دیا ہے اور اب میں اس کے سلائسز کٹ کر رہی ہوں جتنے بھی سائز کے آپ کو کیک رس کٹنے ہوں آپ اسے ساپ سے کٹ سکتے ہیں میں یہاں پہ اس طرح لمبائی میں کٹ رہی ہوں اس کو اور تھوڑے سے پتلے پتلے کٹ رہی ہوں میں اور اب اس کے بھی میں ہافر کر لوں گی یہ دیکھیں میں نے کیک کے سارے سلائسز کٹ لیا ہیں اور اب میں اس کو hاف پیسز میں کٹ لوں گی تو یہ اتنے سائز کے کےک رس تیار ہو جائیں گے یہ بیک ہو کے مزید ابھی اور شرنگ ہو جائیں گے تو یہاں میں نے ایک بسکٹ کی ٹری لے لی ہے اور اس کو ہلکا سا گریز کیا تھا اور اس پہ اب میں کےک کے سلائسز جو ہیں وہ ارینج کر رہی ہوں تو اس کو ہم نے ٹوٹل فورٹی منٹرز مزید بیک کرنا ہے ٹوینٹی منٹرز ایچ سائٹ سے ہم اس کو بیک کریں گے پہلے ٹوینٹی منٹرز ایک سائٹ سے بیک کریں گے اس کو اوون سے بھار نکالیں گے اس کا سائٹ چینج کریں گے اور پھر ٹوینٹی منٹرز ہم اس کو مزید بیک کریں گے تو دونوں سائٹزوں سے یہ ٹوینٹی ٹوینٹی منٹرز بیک ہوں گے تو یہ دیکھیں ہمارے کےک رس جو ہیں وہ بیک ہو کے آ گئے ہیں اور کتنے خوبصورت سے کلر کی یہ بیک ہوئے ہیں آپ نے پہلے انہیں روم ٹیمپرچر پر تھنڈا ہونے دینا ہے کیونکہ جب اوون سے گرم گرم نکل کے آتے ہیں تو یہ تھوڑے سے سوفٹ ہوتے ہیں تو پہلے آپ اس کو تھنڈا ہونے دیجئے گا تاکہ یہ کرسپی ہو جائیں اور پھر آپ اس کو ائر ٹائٹ جار میں رکھئے گا یہ بہت کرسپی سے اور مزیدار سے ہمارے کےک رس تیار ہو گئے ہیں آپ کو انشاءاللہ ضرور پسند آئیں گے اپنے بچوں کو اپنے گھر کے ہاتھ کے بنے ہوئے صاف سترے کےک رس بنا کے ضرور کھلائیے گا اور مجھے کامنٹس میں بتائیے گا کہ آپ کو یہ ریسپی کیسی لگی ریسپی پسند آئی ہو تو پلیس لائک ضرور کیجئے گا اور چینل پر نئے ہو تو پلیس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا اور مجھے دعاوں میں یاد رکھیے گا میں پھر ملوں گی آپ سے ایسی ہی مزیدار ریسپی کے ساتھ انشاءاللہ جب تک کے لیے مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ